بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام تفہیم شریعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے اور سابقہ پروگرام میں ہم نے عقیدے کے دلائل کے متعلق کلام کیا تھا کہ عقیدہ کن کن دلائل سے ثابت ہو سکتا ہے اور عقیدہ کسے کہتے ہیں اس پر بھی ہم نے سب پہلے کلام کیا تھا کہ ہمارا ایسا پختہ یقین کہ جس یقین کے اندر کسی قسم کی بھی دلیل کی وجہ سے کوئی شک و شبہ شامل نہ ہو اور اس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ لفظی اعتبار سے اور پھر جب یہ عقیدہ یہ یقین کسی دین سے تعلق رکھتا ہو کسی دین میں شامل ہونے یا اس عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہونے کی وجہ سے دین سے خارج ہونے کا سبب ہو تو اس کو پھر ہم استلاحی اعتبار سے عقیدہ کہتے ہیں گویا کہ اگر کوئی یقین ایسا ہے جس میں پختہ کی دائرہ اسلام میں دخول کے لیے ضروری ہو تو ہم اس کو عقیدہ اسلام کہتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اپنے عقیدے کو بدعقیدگی سے محفوظ رکھنا اس کے اندر گمراہی سے اپنا آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی یقین کی ضرورت ہو تو اس کو عقیدہ احل سنت کہتے ہیں اور پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے چار دلائل تھے جن کی تفصیل ہم نے پسٹے پروگرام میں ذکر کی تھی کہ قرآن حدیث یا تو یہ دو دلیلیں ہوں گی اس کے بعد سوادعظم یعنی بڑی جماعت اگر ہو وہ بھی بطول دلیل ہم اپنے عقیدے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں یا اس کی بنیاد پر کوئی عقیدہ اقتیار کر سکتے ہیں اور چوتھی عقل سلیم اس پر بتفصیل ہم نے پچھلے پروگرام میں کلام کیا تھا آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم درست عقیدے کی اہمیت اور غلط عقیدے کے وبال پر گفتگو کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ مزید آگے کلام کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ عصر میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں یعنی ہر انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے اولاً یہ بیان فرمایا کہ جتنے بھی انسان اس دنیا میں موجود ہیں خسارے میں ہیں یہ خسارے سے باہر کس طریقے سے نکلیں گے تو فرمایا کہ اس خسارے سے باہر وہ لوگ نکلیں گے جن کی پہلی صفت یہ ہو کہ وہ صاحب ایمان ہو دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہوں پھر نیک عامال بجال آنے والے ہوں حق کی وسیعت ایک دوسرے کو کرتے ہوں اور صبر کی وسیعت ایک دوسرے کو کرتے ہوں تو اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ میں انتہائی نفاست کے ساتھ انتہائی نفیس انداز من اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اگر کسی کے ایمان میں کوئی مسئلہ ہوگا اگر کسی کا ایمان ختم ہو جائے کسی کے پاس دولت ایمان نہ ہو تو وہ خسارے میں ہیں اور اس کا خسارہ دنیا کے اندر بھی یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ غفلت کی زندگی گزارتا ہے بے مقصد زندگی گزارتا ہے ایسی چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ جو چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں بلکہ جیسے ہی وہ فوت ہوگا جیسے ہی وہ اس دنیا سے جائے گا تو وہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی کیونکہ اس کا آخرت پر تو ایمان نہیں تھا اور پھر آخرت میں جب جائے گا تو جو دنیا کی چیزیں تھیں وہ تو اس کے ساتھ جا نہیں رہی اور آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں تھا لہٰذا جب مرنے کے بعد وہ دیکھے گا اس کی برزق کی زندگی شروع ہوگی تو پھر وہاں پر وہ خسارہ محسوس کرے گا کہ اس کے بلکل ہاتھ خالی ہوں گے اس کے پاس ایمان کی دولت بھی نہیں عمل کی دولت بھی نہیں تو درست عقیدہ انسان کو وہ مقام دلاتا ہے کہ جس مقام کی وجہ سے انسان آخرت کے اندر اپنے خسارے سے بچا سکتا ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمائے کہ ایمان لے کر آئے پھر آمال صالحہ کرے اسی طریقے سے دوسری آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعمل الصالحات کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک آمال اختیار کیے سَنُدْقِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارِ خَالِدِينَ فِيهَا تو ہم ان قریب انہیں ایسے باغ میں داخل کریں گے کہ جس باغ کے نیچے نہرے جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَعَدَ اللَّهِ حَقَّ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے وَمَنْ أَزْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے قول کے اعتبار سے کون بڑھ کر سچا ہوگا کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے قول کے اعتبار سے سچا ہو تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے بعد آمال صالحات اختیار کرنے والے کو جنت کی بشارت اتا فرمائی اور یہ فرمایا کہ وہ جنت کی نعمتیں اس کو ملیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس کو حاصل ہوں گی تو یہ ایمان کی برکتیں ہیں لیکن اگر اس کے مقابلے میں کسی کا ایمان برواد ہو جاتا ہے یا وہ ایمان لے کر ہی نہیں آتا تو اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُونَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اسی حالت میں مر گئے اسی کفر کی حالت میں مر گئے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْنَّاسِ اَجْمَعِينَ تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس لعنت میں مبتلا رہیں گے لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ اور نہ ان پر عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ان پر نظر رحمت فرمائے گا تو اس سے نتیجہ یہ ملا کہ اگر کوئی شخص حالت کفر میں مر جاتا ہے حالت کفر میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالی نے فرمائے کہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا اسی طریقے سے ایک اور آیت مقدسہ میں اللہ تعالی نے فرمائے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی اس دنیا سے حالت کفر میں جاتا ہے تو اس کے عامال حبہ منصورہ ہو جائیں گے حبہ منصورہ مطلب ایسے ذرے کہ جو ذرے ہمیں صرف دھوک کے اندر نظر آتے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمائے کہ نیک عامال بھی اگر اس نے کیے ہوں گے لیکن وہ حالت کفر سے دنیا پر گیا تو پھر اس کے یہ ایمان کے بغیر کیے جانے والے عامال میدانِ معاشر میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ان کی کوئی وقعت نہیں ہوگی یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سبال ہے کہ اگر ایک شخص ساری زندگی لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اچھے کام کر رہا ہے دوسروں کا خیال رکھتا ہے سچ بولتا ہے ایمانداری کا اظہار کرتا ہے صرف ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اس کے عامال برباد ہو جائیں گے یہ کیسا انصاف ہے تو یہاں پر پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو جنت میں داخل کر رہا ہے تو جنت میں نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہی جائے گا تو کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں بھی میں بھی اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہی جنت میں جاؤں گا اپنے عامال کی وجہ سے ہم نہیں جائیں گے ہمارے عامال تو گویا کہ ایک قانون کے مطابق ہمیں اختیار کرنے ہی ہیں اب یہ جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد آگے بھی انشاءاللہ ہم اس پر کلام کرتے ہیں کہ ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں یہ گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور ہم جو اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کر رہے ہیں میں فرض عبادتیں ہمارے پاس دن میں پانچ نماز ہیں سال میں ایک مرتبہ ہمیں تیس روزے رکھنے ایک حج وہ بھی اگر مال ہو تو کرنا ہے زکاة وہ بھی مال ہو تو ہم نے دینی ہے اس کے علاوہ دیگر چند چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنی ہیں یعنی ہم جو فرائض ادا کر رہے ہیں وہ بہت مختصر ہیں اب اللہ تبارک وطالعہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارے ساری زندگی بھی اگر اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت ہم کرتے رہیں تو اللہ تبارک وطالعہ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے اپنی عبادت کے ذریعے تو گویا کہ اللہ تبارک وطالعہ اگر انصاف کرتا ہے تو انصاف کے مطابق اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتیں زیادہ ہیں اور ہماری ساری عمر عبادت میں گزرے تو وہ عبادت اس نعمتوں کے مقابلے میں کم ہے اس کی ایک ایک اگزامپل آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں ہیں آپ کی آنکھیں اگر بالکل صحیح ہیں اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کلر بلینڈ نہیں ہے آپ کو ہر رنگ اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے تو یہ آنکھ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کا ہی اگر ساری زندگی شکر ادا کرنے لگیں تو یہ بھی بہت کم ہو جائے گا اگر آپ اس کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں جن کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں اور وہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس علاج پر کتنا پیسہ لگ جاتا ہے لاکھوں کروڑ روپے بعض وقت اس پر خرچ ہو جاتے ہیں آپ کے گردے اگر فیل ہو جاتے ہیں گردے کا اسی طریقے سے لیور اگر فیل ہو جائے اس کا اگر ٹرانسپلانٹ کروانا ہو تو لاکھوں کروڑ روپے اس پر بعض وقت خرچ ہو جاتے ہیں پھر تکلیف انسان الگ برداشت کرتا ہے آپ کا نظام حضم اگر چل رہا ہے تو بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے تو ہمارے جو ہم نیک آمال کر رہے ہیں یہ نیک آمال اللہ تبارک و تعالی کی نگمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو گویا کہ ہم جنت میں اگر جائیں گے تو جنت میں صرف اللہ کی رحمت کے صدقے میں جائیں گے اب اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص ہے جو کافر ہے اور وہ نیک آمال بھی اختیار کر رہا ہے اچھے کام بھی اختیار کر رہا ہے تو ہو سکتے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ وہ اچھے کام کرنے کے باوجود جنم میں چلا جائے گا یہ کیسی بات ہے تو وہ جو اچھے کام کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل سے اس کو اس دنیا میں ہی ان اچھے کاموں کا عبض عطا کر رہا ہے آپ دیکھیں کفار کے پاس بعض اوقات بہت ساری نعمتیں بھی ہوتی ہیں وہ نیک کام جو کر رہے ہوتے ہیں اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ان کو بہت ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے اور بہت سارے ان کے نیک آمال کا عجر ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے اور اگر ایک کافر مثال کے طور پر غریب بھی ہے تو اللہ تعالی نے جو دوسری نعمتیں اس کو صحت کی طور پر دی ہیں اسی طریقے سے وہ بیماری میں مبتلا نہیں ہو رہا اور دیگر نعمتیں اولاد کی صورت میں دی ہیں اور دیگر اس کو اگر وہ اپنی ذات پر غور کرے تو اللہ نے بڑی نعمتیں اس کو دی ہیں اگر غریب بھی ہے تو نعمتیں اس کے پاس اللہ تعالی کی بہرحال موجود ہوتی ہیں اب اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بغیر کیوں جنت میں داخل آتا نہیں فرماتا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون ہے قانون یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کسی جوب پر جا رہے ہیں آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں اور کمپنی میں کانٹریکٹ کیے بغیر آپ اس کمپنی کے سارے کام کر دیں اور پھر آپ مہینے کے آخر میں کہیں کہ لاؤ میری تنخواہ تو یقیناً کمپنی کا مالک آپ کو یہی کہے گا کہ بھئی آپ کمپنی میں اپنی مرضی سے آئے ہو مرضی سے آنے کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے سارا کام کیا تنخواہ میں کس بات کی دوں آپ نے کوئی کانٹریکٹ تھوڑی کیا کانٹریکٹ کرتے پھر کام کرتے تو میں آپ کو دیتا اسی طریقے سے جن کا کانٹریکٹ ہے اگر 925 کا کانٹریکٹ ہے اور وہ اپنی مرضی سے کمپنی کی ریکائرمنٹ نہیں ہے کمپنی کی مرضی نہیں ہے کمپنی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے نہ کمپنی کی یہ پالیسی ہو اور وہ اپنی مرضی سے اوور ٹائم کر رہا ہو اور پھر کمپنی کے پاس جا کر کہے کہ لاؤ میرے اوور ٹائم کے پیسے تو کمپنی زائر سی بات ہے یہ کہہ گی کہ ہمارا کوئی کانٹریکٹ تو نہیں تھا کانٹریکٹ ہوگا تو کمپنی آپ کے کام کا بدلہ آپ کو دے گی کانٹریکٹ نہیں ہوگا تو کمپنی آپ کے کام کا بدلہ آپ کو نہیں دے گی کیونکہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جنت اس کو عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ایمان کی صورت میں کانٹریکٹ کرے گا جب ایمان لے کر آگئے اب ایمان لانے کے بعد آپ نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لئے جنت ہے لیکن اگر آپ نے کانٹریکٹ ہی نہیں کیا اب آپ نیک کام کر رہے ہیں تو یہ ایسے یہ ہے کہ جیسے کسی کمپنی کے اندر آپ بغیر کانٹریکٹ کے گزیں اور وہاں پہ اس کمپنی کے کام کر دیں اور پھر جب وہ مہینہ گزر جائے تو آپ کمپنی سے کہے کہ لاؤ میرے پیسے تو یقینی سی بات ہے کہ جس طریقے سے کمپنی وہاں پر حق بہ جانب ہے کہ وہ آپ کو یہ کہے کہ ہم آپ کو آپ کے پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ آپ تو بغیر کانٹریکٹ کے کام کیے وہاں پہ کمپنی کو کوئی ظالم نہیں کہے گا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی نعمتیں چاہیے تو پہلے ایمان لانا ہوگا ایمان لے کر آجاؤ آمالِ صالحہ کے اندر اگر کمی ہوگی تو ہو سکتا ہے دوزخ سے ہو کر جنت میں جاؤ میری اگر رحمت جوش میں آئی تو بلا حساب و کتاب تمہارے گناہ محق کر کے تو جنت میں ڈال دیا جائے گا لیکن ایمان شرط ہے تو بہرحال اس میں ہمیں سمجھنا ہوں گا کہ اگر کوئی صاحب ایمان بھی نیک کام کر رہا ہے یا کافر بھی نیک کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ نعمتیں ہمارے نیک کاموں کا مقابلے نیک کام جو ہے وہ اس نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے اور اگر بل فرض پھر بھی یہ کہہ کہتا ہے کہ میں نے جب نیک کام کیا ہے تو مجھے بدلہ ملنا چاہیے تو پھر وہ نیک کام کے اگینس بدلہ اس وقت ملے گا جب ہم کانٹریکٹ کریں گے ایمان کی صورت میں جب کانٹریکٹ نہیں ہوگا تو پھر آخرت میں اس کاجر بھی نہیں ملے گا اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ہم یہ جو لفظ ایمان ہے یا جو لفظ کفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا کلام کریں گے کہ کس طریقے سے انسان کے ایمان میں فرق آ جاتا ہے وہ کونسی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو دائرہ اسلام سے داخل خارج کر دیتی ہیں اور ان پر ایمان لاکر انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو ایمان کفر ان الفاظ کی وضاحت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس میں ہم ضروریات دین پر بھی کلام کریں گے کفر کی اقسام کیا ہوتی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اب اس پروگرام میں جو ہمارے سوالات ہیں اس کو ہم شامل کرتے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ نمازوں میں بعض نمازیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم صدری نمازیں کہتے ہیں اور اس کے اندر شرط یہ ہے کہ ہماری آواز اتنی ہونی چاہیے کہ ہمارے کانوں تک آواز پہنچے لیکن اگر بل فرض ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم جب آواز کو بلند کرتے ہیں تو آس پاس والوں کا آواز چلی جاتی تو کیا اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں ہوگا تو دیکھیں ہمارے جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں اس میں زہر اور عصر یہ دو ایسی نمازیں ہیں جن میں سر کرنا واجب ہے یعنی سر سے مراد یہ کہ دھیمی آواز کے اندر قراءت کرنا اور بکیہ اس کے لئے وہ جو تین نمازیں ہیں مغرب اشاہ اور فجر اس میں جہرن قراءت کرنا اور نماز جمعہ کے اندر جہرن قراءت کرنا یعنی بلند آواز سے قراءت کرنا یہ واجب ہے ہم جہر کے ساتھ نماز پڑھیں اور جہری نمازوں کے اندر سر کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس کے اندر ہم قراءت سری کریں تو پھر اس سے اگر جانبوچ کیسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوں گی اور اگر غلطی سے ایک آیت کی تلاوت کم از کم اتنی کرتی تو پھر اس پر سجدہ صاحب لازم ہوتا ہے اب سوال یہ ایک پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں سر کی مقدار کیا ہونی چاہیے اگر آس پاس والوں کا آواز پہنچ جائے تو پھر ہم کیا کریں تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ جہاں پر قراءت کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ قراءت اسی وقت متحقق ہوتی ہے کہ جب ہم اتنی آواز میں قراءت کریں کہ نارمل سیچیشن کے اندر اگر ہم وہ اپنے کان اپنے سننا چاہیں تو وہ سن سکیں نارمل سیچیشن سے مراد یہ ہے کہ بعضوں کا شو شرابہ ہوتا ہے تو ہم آہستہ آواز میں اگر کچھ پڑھتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچتی شو شرابہ کی وجہ سے تو یہ نارمل سیچیشن سے ہٹ کر رہے ہیں اسی طریقے سے کوئی بیمار شخص ہوتا ہے اس کی سماعت تک آواز نہیں پہنچتی اس کو ہنچا سننے کی بیماری ہوتی ہے تو یہ بھی نارمل سیچیشن سے ہٹ کر رہے ہیں نارمل سیچیشن میں کم اصطم اتنی آواز سے تلاوت کرنا کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچ جائے اور اگر شو شرابہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر یہ شو شرابہ نہیں ہوتا تو اتنی آواز کے اندر میں جو نماز پڑھتا ہوں اس میں میرے کانوں تک آواز پہنچ جاتی لیکن ابھی شو شرابے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہیں پہنچ رہی تو یہ سر ہو جائے گا اب اگر بالفرض آس پاس والوں کو آواز پہنچ رہی ہے تو اس میں حکم یہ ہے کہ اگر ہمارے جو برابر میں افراد کھڑے ہیں صرف ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو یہ سر ہی کہہ لائے گا لیکن جو ہمارے آگے یا پیچھے جو افراد کھڑے ہیں جو خاص طور پر پیچھے اگر ان تک آواز پہنچ رہی ہے تو پھر یہ جہر کے اندر شامل ہو جائے گا یہ میار ہے کہ آس پاس اگر دو افراد ہیں ان تک آواز پہنچ رہی تو یہ سر میں ہی شامل ہے لیکن پیچھے والے تک آواز جائے گی تو پھر یہ جہر میں شامل ہو جائے گا اور اس پر پھر سجدہ صاحب لازم ہو جائے گا اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا کہ علم دین سیکھنا کتنا فرض ہوتا ہے اس کی وضاحت ہم نے پچھلی پروگرام میں ابتدائی پروگرام میں بھی کی تھی کہ فرض علم سے مراد وہ علوم جن کے مطالق شریعت متوہرہ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس کے مطالق جانکاری آپ کو حاصل کرنی ہے اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس جس چیز سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ فرض علم میں شامل ہو جاتے ہیں جیسے عقیدہ ہر ایک کو اپنا درست رکھنا انڈیویجلی طور پر ضروری ہے تو اس کا علم سیکھنا بھی فرض ہوگا اپنے باطنی معاملات جس میں حسد گیوہ چگلی تقبر ان سب سے بچنا یہ ان کی معرفت حاصل کرنا یہ علم دین فرض علم کے اندر شامل ہوگا اسی طریقے سے اگر کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار کے مطالق شادی کر رہے ہیں تو نکاح طلاق کے مسائل نماز پڑھنا ہر ایک کے لئے ضروری ہے تو نماز کے مسائل تو جس چیز سے ہمارا تعلق جڑتا جائے گا اس کے مطالق اندر سیکھنا فرض ہوگا اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارا براہ راستہ تعلق نہیں جڑا جیسے مال نہیں ہے تو حج کے مسائل سیکھنا ابھی تو حج فرض ہی نہیں ہوا یہ جاننا تو ضرور ہی کہ کتنا مال میرے پاس آ جائے گا تو مجھ پر حج فرض ہوگا لیکن ابھی حج کے جو ڈیٹیل مسائل ہیں کہ کیسے حج ادا کرنا ہے احرام کے کیا مسائل ہیں تو حج فرض ہونے سے پہلے ان مسائل کا سیکھنا واجب فرض نہیں ہوگا اسی طریقے سے زکاة کے مسائل کے کس کو زکاة دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے زکاة کی کیلکولیشن کیسے ہوتی ہے یہ مسائل بھی اس وقت تک سیکھنا فرض نہیں ہوں گے جب تک کہ نساب کے برابر مال نہ آ جائے لیکن نساب کیا ہے اور مال کتنا آنا چاہیے کتنا سال اس پر گزرنا چاہیے اس کے بارے میں علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ جب مال آئے تو پتہ چلے کہ یہ مال نساب کے برابر ہے یا نہیں اس پہ سال گزرا ہے یا نہیں یہ مسائل سیکھنا پھر فرض علوم کے اندر شامل ہو جائے گا اس کے بعد یہ سوال کیا گیا کہ نماز کے دوران چھوٹے بچوں کو سجدے کی جگہ سے یا اپنے اوپر سے ہٹایا جا سکتا ہے بعض وقت بچے آگے سے ہٹ نہیں رہے ہوتے تو ان کو اٹھانا پڑتا ہے اس طرح کے نماز فاسد ہو جائے گی تو ایسا ہوتا ہے بعض وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو بچے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ سجدے کی جگہ پر اس طریقے سے بیٹھتے ہیں کہ سجدہ کرنا بعض وقت مشکل ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر بچہ اوپر آ کر بیٹھ گیا یا وہ بچہ جو ہے وہ سامنے اس طریقے سے بیٹھا ہوئے کو اس کو ہٹانا پڑے گا تو اس کے لئے عمل قلیل اختیار کر کے آپ بچے کو اپنے اوپر سے ہٹا سکتے ہیں یا بچے کو سامنے سے ہٹا سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر سجدے میں آپ گھر بچے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور پیچھے آپ یہ ہاتھ رکھ لیں اس طریقے سے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو بچہ گرے بھی نہ اور جب آپ سٹریٹ ہو جائیں تو بچہ آرام سے نیچے اتر سکے اسی طریقے سے سامنے سے آپ ہلکا سا ہٹ کر کے اس کو ہٹا دیں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں عمل قلیل کی میں مزید وضاحت کر دیتا ہوں کہ نماز میں دو طرح کے عامال ہوتے ہیں ایک عمل قلیل کہلاتا ہے ایک عمل قصیر کہلاتا ہے عمل قلیل کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلفردہ آپ نماز میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اور دیکھنے والا آپ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والا دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرے کہ یہ شخص نماز کے اندر کوئی کام کر رہا ہے جیسے مثال کے طور پر یہ آپ نے ہاتھ باندھے میں اور اس میں ہم بچے کو سامنے سے ہٹا آنا ہے تو وہی کہے گئے نماز کے اندر جیسے وہ بچے کو دیکھو ہٹا آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں عمل قلیل دیکھنے والا آپ کو نماز میں ہی گمان کرے اور ایک ہوتا ہے عمل کثیر اس میں اگر بلفرز کو ہی ہمیں دیکھے تو دیکھنے کے بعد اس کو یہ گمان ہو کہ نماز پڑھ بھی رہے یا نہیں مثال کے طور پر نماز میں بعض نوجوان ایسے کرتے ہیں کہ وہ جب جیسی سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں اور ٹوپی بغیرہ اپنی سیٹ کرنی ہوتے ہیں تو وہ بلکل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں بال والا بھی بنا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ بانتے ہیں اب یہ جو بال بنایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اپنی ٹوپی دونوں ہاتھوں سے سیٹ کر رہے ہیں تو یہ ٹوپی سیٹ کرنا بال بنانا یا بچے کو مثال کے طور پر گود میں سے اٹھا لیا پورا پراپر طریقے سے تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ نماز نہیں پڑھا بلکہ اس نے نماز اپنی ختم کی ہوئی اور نماز کے دوران جو دو نمازوں میں گیپ آتا ہے شاید اس کے اندر بیٹھاوا ہے تو یہ کہلاتے ہیں عمل کثیر اگر آپ نے نماز کے اندر عمل کثیر اختیار کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی چاہے وہ بچے کو ہٹانے کے لیے ہو یا کسی بھی کام کے لیے ہو اور عمل کلیل کی اجازت شریعت متوہرہ کی طرف سے موجود ہے لہذا عمل کلیل کے ذریعے اگر آپ بچے کو اٹھا سکتے ہیں ہٹا دیں نماز پر کوئی فرق نہیں ہوگا لیکن اگر عمل کثیر اختیار کیا تو پہ نماز پر فرق ہوگا اور اس طریقے سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ مرد کے لیے گولڈ پہننا یہ حرام ہے تو مرد کا گولڈ اپنی ملکیت میں لینا درست ہے یا نہیں جیسے انگیجمنٹ میں توفے وغیرہ کے طور پر جو ہے وہ گولڈ کی رنگ دیتی جاتی ہے تو اس کو کیا کریں تو دیکھیں گولڈ کا پہننا تو حرام ہے لیکن گولڈ کو اپنی ملکیت میں شامل کرنا یہ حرام نہیں ہے لہٰذا اگر اس طرح کے مواقع پر کوئی گولڈ کی رنگ آپ کو دی جاتی تو وہ پہنے مت آپ اس کو لے کر رکھ لیں تو لے کر اپنے پاس رکھیں اور اس سے کو اگر آپ دوسرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یا بالدہ کو یا زوجہ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں بہنوں کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو گفٹ کر دیں یا اگر آپ بیچ کر اس کا عورتے کریں مرد حضرات پھر کاروباری نہ کر سکیں تو گولڈ کی ملکیت میں آنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض دفعہ زید سے ایسا سوال کر لیا جاتا ہے کہ جس کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ زید سے گناہ کے بارے میں پوچھا کہ اس نے فلم دیکھی ہے یا نہیں اگر وہ اظہار کرتا ہے تو یہ گناہ ہو جائے گا اور اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے داڑی رکھی ہے یا کٹوائی بھی ہے کبھی تو اس صورت میں پھر کیسا جواب دیا جائے یعنی بعض لوگوں کو فضول سوالات پوچھنے کی عادت ہوتی ہے اور وہ اس طرح کا سوال پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی تم کو فلم دیکھتے ہو یا نہیں دیکھتے ہیں اب زید کو پتہ ہے کہ مگر میں اظہار کروں گا تو پھر اس صورت کے اندر جو وہ گناہ کا اظہار بھی گناہ ہوتا ہے اسی طریقے سے ایک شخص کی داڑی موجود ہے اور اس سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ تمہاری داڑی شروع سے تم نے کبھی کٹوائی بھی دی تو یہ فضول قسم کے پہلے تو جو سوالات پوچھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو کوشش کریں کہ فضول گوئی سے محفوظ رکھیں اور ہر ایک کی ٹوم اس طریقے سے لگنا کہ اس سے خامخہ سوال پوچھ رہیں تو یہ بھی غلط ہے آپ کو کیا ضرورت ہے اگر بل فرض اس نے فلم دیکھی بھی ہے تو اس میں آپ کا کیا فائد ہے اور اگر نہیں دیکھی تو اس میں آپ کا کیا نقصان ہے اگر داڑی اس نے شروع سے رکھی ہے یا بات کٹوائی بھی ہے تو اس میں آپ کا کیا نفع اور نقصان ہے کیا ضرورت اس طرح کے سوال پوچھنے کی لہٰذا ایسے فضول سوالات نہ پوچھے جائیں اور بل فرض اگر کسی سے اس طرح کو کوئی فضول سوال پوچھا جاتا ہے کہ جس میں بلا وجہ اپنے گناہ کا اظہار ہوگا تو وہاں پر پھر وہ یہ جواب دے سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے فلم نہیں دیکھی یعنی وہ پھر وہ نیت یہ کر لے کہ میں نے موجودہ وقت کے اندر کوئی فلم نہیں دیکھی تاکہ جھوٹ سے بھی حتیل امکان بچ جائے اور اگر بل فرض یہاں پر اپنے گناہ کے اظہار کے لیے وہ گناہ کے اظہار سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بھی کہہ دیتا ہے یا کوئی اور گول مول بات بک کر دیتا ہے تو اس پر پھر بارال کوئی گناہ نہیں ہوگا یہ سوال پوچھنے والے پر پھر اس پر گناہ لازم ہوگا کیونکہ اس نے بیجا سوال پوچھا اچھا آگے یہ ذکر کرتے ہیں کیا سوادعظم کا اطلاق جو چار آئمہ ہیں ان پر ہوتا ہے تو دیکھیں سوادعظم سے مراد سوادعظم جو دلیل ہے یہ عقیدے کی دلیل ہے اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون سا امام اس عقیدے پر ہے کون سا امام اس عقیدے پر نہیں اس میں بڑی جماعت کو دیکھا جاتا ہے اور یہ جو چار آئمہ فکھ ہیں امام عظم ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک اور امام احمد بن حنبل یہ چاروں آئمہ حضرات ان کا عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے ان کا عقیدہ تو وہی ہے جو سوادعظم کا عقیدہ ہے لہٰذا ان چاروں پر جو ہے وہ سوادعظم کا اطلاق ہوگا ان کے آپس میں جو اختلافات ہیں اس کی انشاءاللہ ہم مزید وضاحت جب فکحی مسائل پر ہم گفتگو کریں گے تو وہاں پہ کریں گے کہ یہ فکح ہنفی معارض وجود میں کیسے آیا فکح شافعی کیسے معارض وجود میں آیا اور ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اس اختلاف کو نبی کریم علیہ السلام نے رحمت قرار دیا ہے تو ہم جو سوادعظم کی بات کرتے ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے کہ عقیدے میں آپ دیکھیں کہ کس کی جماعت زیادہ کس کو لوگ زیادہ کس عقیدے پر زیادہ لوگ گامزن ہیں جس میں بزرگان دین ہیں علامہ ہیں آئمہ فکح ہیں مجتہی دین ہیں اسی طرح سے صالحین ہیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ کونسی عقیدہ ایسا ہے جس میں یہ جماعت شامل ہے اور اگر ہم اس میں دیکھنا شروع کر دیں گے کہ مثال کے طور پر امام آزم کے فالوورز زیادہ ہیں یا امام شافی کے فالوورز زیادہ ہیں یا امام مالک کے فالوورز زیادہ ہیں اور ہم امام آزم کو اس لیے فالو کرتے ہیں کیونکہ جنب وہ امام آزم کے فالوورز زیادہ ہیں تو ہم نجاتی آفتہ ہو جائیں گے اور ماد اللہ سب جہنم میں چلے جائیں گے تو یہ فکحی مسائل کے اندر ایسا نہیں ہے فکحی مسائل کے اندر کچھ اور معاملہ ہوتا ہے اس اختلاف کو شریعت متحارہ نے محبوب رکھا ہے نبی کریم علیہ السلام نے اس کو رحمت قرار دیا ہے اور ان چار آئمہ کے اندر عقیدے کا کوئی اختلاف نہیں ہے لہٰذا یہ چاروں کے چار آئمہ سواد آزم میں ہی شامل ہیں اسی طریقے سے ایک اور سوال یہ پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ قحف پڑھی تو اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن ہوگا تو اس نور روشن ہونے سے کیا مراد ہے دیکھیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ جس نے دو جمعہ کے اندر اس طرح کی سورہ قحف پڑھی تو ایک جمعہ سے لے کر دوسری جمعہ تک اس کے لیے نور روشن ہونے سے مراد یہ ہے کہ نور جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے یہ نور امان بھی ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان ہو جائیں گے نیکیوں پر چلنا اس کے لیے آسان ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم اس پر ایک ایسا نازل ہوگا کہ اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہے وہ بھی اس کے معاف ہو جائیں گے اور وہ نیک راہ کی طرف غامزن ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا کہ زکاة کی رقم یا نفلی رقم سید حضرات کے لیے ہو تو دی جائے راشن دیتا ہوں میں ان کو تو میں زکاة کی رقم کسی اور سے لے کر دے دیتا ہوں اور وہ شرعی اصول کے مطابق خرچ نہیں کرتے تو کیا میں گناہگار ہوں گا یا نہیں ہوں گا پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سوال میں یہ پوچھا گیا کہ سید زادوں کے لیے جو ہے وہ زکاة لینا تو نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے جو نتائج ہیں اس کے مطابق کسی سید کو زکاة دینا یہ جائز نہیں ہے پھر دوسری بات یہ کہ اگر مشال کے طور پر آپ کوئی نفلی صدقہ دینا چاہتے ہیں وہ نفلی صدقہ بلکل دے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ سید زادوں کو دینے میں لیکن اس میں پھر کوشش یہ کریں کہ جب ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہوں تو صدقہ کہہ کر دینا مناسب نہیں بلکہ ان کو تحفہ دے کر کیا جائے اور جب سید زادوں کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو یہ ان کا احسان سمجھا جائے کہ انہوں نے ہماری طرف سے یہ رقم بطور تحفہ قبول کر لی تو پہلی بات یہ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر میں کسی اور سے لے کر اس تھرڈ پرسن کو دے دیتا ہوں یعنی اس نے مجھ سے مطالبہ کیا میں تھرڈ پرسن سے رقم لے کر زکاة کی اور پھر اس کو دے رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ صحیح مقام پر خرچ نہیں کر رہا اگر پتہ ہے تو پھر اس صورت کے اندر میں گناہگار ہوں گا یا نہیں ہوں گا اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ غلط مقام پر خرچ کر رہا ہے اور پھر آپ کسی اور کی زکاة لے کر اس شخص کو دے رہے ہیں اور اس شخص کی زکاة ضائع کر رہے ہیں تو آپ بھی گناہگار ہوں گے اور وہ بھی گناہگار ہوگا ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس کو ظاہری طور پر آپ نے دیکھا اور غالب گمان آپ کا یہ ہوا کہ وہ یہ صحیح مقام پر ہی خرچ کرے گا دیندار آدمی ہے علم بھی رکھتا ہے پھر آپ نے کسی سے مدل لی کسی سے زکاة کی رقم لی اور اس کو دے دی اور آپ نے اپنے گمان کر لیا اپنے طور پر اچھی طریقے سے غور و تفکر کر لیا کہ یہ شخص صحیح مقام پر خرچ کرے گا پھر وہ کوئی غلطی ایسی کرتا ہے جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے تو اب آپ گناہگار نہیں ہوں گے پھر گناہ اسی پر ہوگا اسی طریقے سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ امام صاحب نے اگر زہر کی چار سنتیں نہیں پڑی تو وہ زہر کی امامت کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے تو دیکھیں اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام صاحب اس طرح کی عادی ہیں کہ جو زہر سے پہلے کی چار سنتیں نہیں پڑتے اور اعلانیہ سب کو پتا ہے تو پھر تو ایسا امام جو ہے وہ اعلانیہ گناہ کے اندر مبتلا ہے کیونکہ چار سنتیں جو زہر سے پہلے ہیں یہ سنت موقعہ ہوتی ہیں اور سنت موقعہ کو چھوڑنے کی عادت بلانیلا یہ گناہ ہے اور جو شخص اعلانیہ گناہ کرتا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑنی چاہیے لیکن اگر مثال کے طور پر کبھی ایک آدھ مرتبہ ایسی مجبوری کی وجہ سے ہو گیا کہ امام صاحب تھوڑا لیٹ پہنچے تھے اور وہ زہر کی سنتیں ادا نہیں کر سکے جماعت کا ٹائم ہو گیا اور اگر وہ زہر کی سنتیں ادا کریں گے تو پیچھے باز مقتدی ہوتے ہیں کہ ذرا سے ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے تو امام کی چڑھائی کر دیتے ہیں مسجد میں فتنہ پروری کرتے ہیں اس صورت میں اگر بلفرز کبھی کبھار ایسا اتفاق ہو گیا کہ امام صاحب سنت ادا نہ کر سکے اور بعد میں پھر وہ سنتیں پڑھنے تو پھر وہ بلکل امامت بھی کروا سکتے ہیں اور ان کے پیچے نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ جو دیگر سوالات ہیں وہ ہم اگلے پروگرام میں شامل کریں گے اب تک کے لئے ہمیں اجازت عطا فرمائیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں علم دین کو سیکھ کر اسے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین وما علینا اللہ البلاغ المبید